السلام علیکم دوستو بڑی خبر آپ کو دیں لنڈ گینگ کا سرگنہ شاید لنڈ قتل ہو گیا جی دوستو مشہور ڈکیر کچھے کے علاقے کا شاید لنڈ جو ہے آج قتل ہو گیا ہے پوری تفصیلات اسی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اسی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج شاید لنڈ کو قتل کر دیا گیا جی جی مشہور بدنام زمانہ لنڈ گینگ کا سرگنہ ان کا گینگ سربرا مشہور ٹک ٹوکر اور یوٹیوب پہ بھی مشہور سوشل میڈیا پہ مشہور جو ہے آج وہ قتل ہو گیا شاید لنڈ آپس سی تقرار میں قتل ہوا ذرائع کی مطابق شاید لنڈ کو عمر لنڈ نے قتل کیا شاید لنڈ پر پنجاب حکومت کی جانب سے انام بھی رکھا گیا تھا مستند زرائع نے شاید لنڈ کے قتل ہونے کی تصدیق کر دی ہے دوستو کچھے کے خطرناک ڈاکو شاید لنڈ کے مارے جانے کی اس وقت خبر پھیل گئی ہے لنڈ گینگ کا سرگنہ مشہور شاید لنڈ قبیلی تقرار میں عمر نامی شخص نے اسے قتل کیا دوستو رجحان کچھا چک بیلے شاہ میں لنڈ گینگ کا سرگنہ شاید لنڈ اور دیگر لنڈ برادری کا کوئی کاری کے فیصلہ جاری تھا ان کی پنچائت تھی اس درہاں شاید لنڈ اور عمر لنڈ کوئی بات پر آپس میں علج پڑے تیش میں آ کر عمر لنڈ نے شاید لنڈ پر فیرنگ کر دی اور شاید لنڈ جو ہے وہ موقع پر ہی مارا گیا پولیس کی حکمت عملی سے شاید لنڈ مارا گیا ذرائع کے مطابق رحیم یارخم پولیس نے جس طرح عثمان چانڈیا کے ذریعے جانو اندر اور اس کے ساتھیوں کو مروایا تھا اسی طرح عمر نامی شخص کو بھی رحیم یارخم پولیس نے ہی شاید لنڈ کے پاس بھیجا جس نے فیرنگ کر کے شاید لنڈ کو قتل کر دیا کچھے کے مشہور زمانہ ٹک ٹوکر ڈاکو دوستو شاید لنڈ بلوچ کو مار دیا گیا ہے اس وقت پولیس کنفرم کر رہی ہے کچھے کا مشہور ڈان شاید لنڈ ساتھی ڈاکو کی ہی فیرنگ سے قتل ہو گیا ہے زلہ راجنپور کی تحصیل رجحان کی ایریا میں ساتھی ڈاکو کی کاروائی سے یہ مارا گیا ہے شاید لنڈ آئیروز سوشل میڈیا پر حکومت کے خلاف گفتگو اور پولیس کو جو ہے وہ چیلنج بھی کرتا تھا ڈاکو شاید لنڈ کے سر پر حکومت پاکستان کی طرف سے اب اس وقت اس کی سر کی قیمت بھی رکھی گئی تھی کچھ روز پہلے جب رہی میں رخمہ میں بارہ پولیس الکار شہید کیے گئے تھے تو اس کا الزام اسی کے سر آیا تھا کہ شاید لنڈ نہیں قتل کیا تو اس کی سر کی قیمت لگئی تھی تو اس نے کمال بہادری کا مظہرہ کرتے ہوئے جس نمبر سے گورنمنٹ نے نمبر دیا تھا کہ اس پہ ان ڈاکو کو اطلاع دیں اور انام پہیں تو اسی نے خود ہی وزارت داخلہ پنجاب میں خود کال ملائی اور بتائی کہ میری آپ نے تصفیر لگئی ہے تو آگے کال سننے والا افسر خود ہی ڈر گیا اور اس نے کہا کہ سر میں کچھ نہیں کر سکتا یہ تو آلہ حکام ہی کچھ کر سکتے ہیں یہ قیمت ہی انہوں نہیں لگئی ہے یہ دوست اتنا اس کا خوف تھا کہ ایک لاہور میں بیٹھا آلہ افسر بھی اس کی ایک فون کال سے ڈر گیا اور اتنا یہ تھا اس نے یوٹیوب اور ٹک ٹاک بھی بنائی ہوئی تھی جو کہ آئے روز بہت اس کی چل رہی تھی اور چند دنوں میں اس کے فالوئر بہت زیادہ ہو گئے تھے اور اس کا چینل بھی مونیٹائز بھی کر دیا گیا تھا یوٹیوب کی طرف سے اور اسی طرح یہ آئے روز سوشل میڈیا کے کچھ صحافی اس کا انٹرویو بھی لے کر آئے تھے اور یہ آئے روز پاکستانیوں کے پاس مختلف پروگرام بھی کرتا تھا گفتوگو کر کے اپنا حالوال اپنا علاقہ بھی دکھاتا تھا اپنے کچھے کے علاقے میں ویزٹ کروا کے ویڈیو بناتا تھا ویلوگ بناتا تھا اس میں یہ سب کچھ اس میں کافی قتل کے اور اس کی سر کی قیمت بہت زیادہ تھا یا یہ ہیٹ لسٹ پہ تھا حکومت پاکستان کی جانب سے تو آج یہ پولیس کے حکمت عملی کے لنڈ برادری کا اپنے جرگہ ہو رہا تھا اسی میں تقرار کی وجہ سے کسی بات پر ان کی علج ہو علجے عمر لنڈ نے فیر کھول دیا جس کی وجہ سے شاید لنڈ موقع پر ہی قتل ہو گیا حالاق ہو گیا لنڈ گھنگ کا یہ سربراہ تھا شاید لنڈ جو کہ ابھی قتل ہو گیا ہے دوستو یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں یہ رحیم یار خان پولیس کی حکمت عملی کی وجہ سے یہ مرگ یہ ہے انہوں نے پلاننگ کی تھی ان کے اندر ہی اپنے بندے غصہ ان کے اپنے ہی بندے رحیم یار خان پولیس نے توڑے اور اپنے جو ان کے سپاہی شہید ہوئے تھے پنجاب پولیس کے جوان جو کہ راوڈیوٹی سے واپس آ رہے تھے ان کے گاڑی بارش کے پانے میں پانس گئی تھی تو اسی گینگ نے جو کہ چھپا ہوا تھا اس نے ان کے اوپر دھوا بولا اور بارہ پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا تھا تو اس کے بعد پنجاب پولیس خاص کا رحیم یار خان پولیس ہاتھ دھو کارڈ ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ ان کو ٹکانے لگانا ہے اور آج انہوں نے اس کا بدل لیتے ہوئے شاید لنڈ کو جو ہے وہ آج حلاق کرا دیا ہے اسی کے اپنے ہی بندوں کے اپنے ہی رشتہ دار اپنے ہی برادری کے بندے کے ہاتھوں وہ آج مارا گیا شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کر